موسیقی اب رہا حضرت شبے کا زالہ آج کا جو شبے کا زالہ ہے وہ کچھ امریکہ کے یہاں کے حالات سے ہے جو کہ پٹس برگ میں کل ہی ہوا تو اس کے حساب سے یہ ہوا کہ وہاں پہ جوش سینگاگ میں کسی انسان نے لوگوں پہ گولیاں جلا دیں اور تقریباً گیارہ لوگ جو ہیں وہ اس سے ہلاک ہوئے اور کافی لوگ زخمی ہوئے اور وہاں کوئی سیرمینی تھی بچے کا نام رکھنے کی سیرمینی تھی تو سب لوگ جمع تھے رشتہ دار جمع تھے تو وہ اس نے یہ حرکت کی اور اس نے یہودوں کے لیے نارے بازی ان کے خلاف نارے بازی بھی کی پکڑا تو گیا وہ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ہونے کے بعد ہماری بہت یہاں امریکہ میں اسلامی تنظیمیں جو ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا یا فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کسی طریقے سے یک جہتی کا اظہار کیا جائے ہمدردی تو خیر کرنی ہی چاہیے ہم کو تو رحم ٹی وی کی جانب سے ان سے ہمدردی کرنی چاہیے جتنے لوگ بھی مرے ہیں اور جو بھی زخمی ہیں ان کی جلدی شفاعیابی کے لیے تو یہ فرمائیے کہ یہ ان کے ساتھ کیونکہ وہ یہودی ہیں اور یہودی اور مسلمان جو ہیں یا قرآن کی روح سے یہودیوں کو اتنی آسانی سے شاید معاف نہیں کیا جا سکتا تو اب اگر ہم ان کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں یا ان کے غم میں شریک ہو جائیں تو کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے کیا ہمیں کرنا چاہیے انسانی طور کے اوپر تو شاید جائز ہے لیکن یہودی اور مسلمان کے طور کے اوپر یا ہماری اسلامی اورگنائزیشن اور جوش اورگنائزیشن کے طور کے اوپر آپ کا ہمیں نکتہ نظر چاہیے سب سے پہلے تو میں اظہرے افسوس کروں گا کہ یہ واقعہ پیش آیا اور واقعہ بہت دکھ ہوا کہ یہ اس طریقے سے جو ہے وہ ایک شخص نے وہ یہودیوں کے اوپر یہ فائرنگ کی اور بچے کی نیم کی سر میں جیسے آپ بتا رہے ہیں یہ تھا یہ خوشی کا موقع تھا اور گیارہ لوگ جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہم ان کے ساتھ اظہار امدردی کرتے ہیں اور جو لوگ جو ہے وہ اس میں کام آگئے ہیں ان کے جو بھی لوحق ہیں ان کے ساتھ جو ہے ہم ان کے غم میں ہم پورا شریک ہیں اور باقی جہاں تک یہ وہ اسلامی تنظیموں کے تعلق ہے کہ وہ ایسا اظہار ایک جیتی کرنا چاہتے ہیں تو بالکل اسلامی کے لئے اس کی اجازت ہے اور بلکہ اس کلیکٹیو سوسائٹی کے اندر کہ جہاں سب ہی لوگ رہتے ہیں امریکہ میں مسلمان عیسائی یعودی سب مل کے رہتے ہیں تو یہاں پر اس طرح کے اظہار امدردی اظہار ایک جیتی کرنا اور غم میں شریک ہونا یہ تو اسلام کا حکم ہے اسلام کی رواداری کا بہت بڑا باب ہے وہ تو غیر مسلموں کے ساتھ قرآن نے اسے دل کی دوستی سے منع کیا ہے کہ دل کی دوستی نہ ہو اس سے کہ دل کی جب محبتیں پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر آنکھیں بند ہو جاتی ہیں کہ سامنے کیا ہو رہا ہے باقی اس کے علاوہ ان کے ساتھ اظہار امدردی کرنا معاثات معانصت معاملات معاشرت سب کی اجازت ہے لہٰذا جو اگر ایسا ہے تو یہ تنظیمیں اگر کر رہی ہیں تو بہت اچھا کر رہی ہیں اور ان کو اظہار تازیت کرنا چاہیے اور جو لوگ کام آگئے ہیں ان کے جو لوحقین ہیں ان کی حفاظت اور راحت کی ان کے لئے دعائیں کریں اور ان کے ساتھ جو ہے اظہار ایک جیتی اور بشانہ بشانہ کھڑے ہونے کا اظہار کریں یہ تو بہت اچھا اسی سے تو ہے وہ پورا وہاں ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے آپس میں غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں اور اسلام میں تو بڑی وسط ہے اسلام اتنا جو کمزور دین نہیں ہے کہ چھپتا پھرے وہ تو سینہ تان کے سینہ کھول کے سب کو آگوش میں لیتا ہے کیونکہ اس کی شخصت اتنی سالیڈ ہے سٹرونگ ہے کہ اس کی سمچ چیزوں میں فرق نہیں پڑتا تو یہ بلکل کرنا چاہیے اور جو لوگ یہ نالیخی کر رہے ہیں کہ نہیں جی نہیں وہ تو یہودی ہیں اور یہودیوں کا برداشت نہیں کر رہے ہیں یہ تو اہم کانہ بات ہے ایسی بات نہیں انسانیت بھی کوئی چیز بلکل اسلام تو مذہب کی ایسی سے بھی برداشت کرتا ہے اب اقلیتیں جو ہوتی ہیں وہ اسلام کے زیرہ صحیح اپنا مذہب پر اختیار کر رہی ہوتی ہیں یہودی اسلام کے زیرہ صحیح یہودیت کے مذہب پر عمل کر رہی ہیں یہ ایسی اپنے مذہب پر عمل کرتا ہے ہندو تو یہ تو مذہب کی حیثی سے بھی اسلام برداشت کرتا ہے انسانیت تو بات کی بات ہے تو ایسے مذہب تو وہ الگ بات ہے کہ آپ جو ہے دل کی محبتیں ان کے ساتھ قائم نہ ہو تو اس لئے یہاں امریکہ میں خاص ہو اگر یہ واقعہ پیش آیا اور جس نالائق نے یہ حرکت کی ہے جیسے کہ پتہ چلا ہے کہ وہ گرفتار بھی ہو گیا ہے اور اس کا بھی یہ غالبنی عیسائی کرسچینیٹی کے ساتھ تعلق ہے تو یہ کرسچینیٹی کے لیے ایک بڑا سیاہ داغ ہے کرسچینیٹی کے جو جرہبائی ہیں پادری ان کو بھی فکر مند ہونا چاہیے کہ کیا ان کے اداروں کے اندر کس قسم کی تربیت ہو رہی ہے کہ ایسے جو ہے سر پھر لوگ کیا تصور قائم کیے ہوئے ہیں تو اس بلکل جیہاں ارگنیزیشنز کو چاہیے یہ کریں اور اسلام میں اس کی اجازت دی ہے اس بکو مذاقلی بات شکریہ بات خوبات خوبات